اگر آپ کے ذہن میں یہی سوال ہے اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے متعلق انفارمیشن ملے گی تو کیسے ہیں گئیز آپ سب میں ہوں عمران حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسی پی وردو سب سے پہلے فرنٹر اگر آپ نے میرا چینل سبسکائب نہیں کیا تو چینل سبسکائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن لازمی گرس کر دیں تاکہ انہا میں جو بھی اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں سکرین چھوٹ کے حوالے سے اب جہاں پہ جائز ڈیجٹ 4G موبائل میں آپ کو 4G کی سہولت مل رہی ہے جس کی بدولت آپ ویٹس اپ فیس بوک یوٹیوب اور گوگل میں آپ کوئی بھی چیز چلا سکتے ہیں اسی موبائل میں تو وہاں پہ اگر سکرین چھوٹ نہ ہو تو اس طرح یہ مزہ نہیں آتا سکرین چھوٹ کی آپ کو کسی بھی جگہ پہ ضرورت پڑھ سکتی ہے جیسے کہ کوئی پیج آپ نے اپن کیا ہوئے وہاں سے آپ کو کوئی چیز ضروری چاہیے تو وہاں سے اگر آپ کوئی چیز کاپی نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں ابھی موبائل یہ 4G تو ہے ہی اس میں بہت ساری چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سیٹنگز میں سے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہاں سے آپ سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں وہاں سے کوئی سکرین چھوٹ آپ کو چاہیے یا ویڈس ایپ گوگر پورے موبائل میں آپ کو کہیں بھی سکرین چھوٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہ سکرین چھوٹ آپ کس طرح لے سکتے ہیں بلکل ایزی سا میتھڈ ہے بلکل یہ چیز اس میں سپورٹڈ ہے جیسے ڈیجرڈ 4G موبائل میں آپ سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو شو کرواتا ہوں سامنے دیکھیں یہ میرا موبائل ہے اور یہاں سے میں آپ کو سکرین چھوٹ لے کے چک کرواتا ہوں اچھا فرنز بعض دفعہ اگر موبائل جیب میں ہوتا ہے تو یہ موبائل آٹومیٹکلی سکرین چھوٹ لے لیتا ہے تو اکسر فرنز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخر یہ سکرین چھوٹ اس موبائل نے لیا ہے تو کون سے بٹن سے لیا ہے اور یہ کیسے لیا ہے اس نے اچھا فرنڈ سکرین شوٹ آپ اگر موبائل لوگ ہے تب بھی لے سکتے ہیں اگر موبائل ان لوگ ہے آپ تب بھی یہ سکرین شوٹ وہاں پہ ایزی لی لے سکتے ہیں اور فرنڈ سکرین شوٹ جو آپ لیں گے سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو سیو بھی کرنا ہے اگر آپ ڈریکٹلی بٹن سے سکرین شوٹ لے لیں گے تو وہ سکرین شوٹ وہ سیو نہیں ہوتا سکرین شوٹ تو مبائل لے لیتا ہے وہ نوٹیفکیشن بار میں وہاں پہ آپ کو شوق ہوتا رہتا ہے جب تک آپ اس کو سیو نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کے مبائل میں جو مبائل کی انٹرنل محموری ہے اس میں سیو نہیں ہوگا تو سیو کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس سیو کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں سٹار اور ہیش یہ دونوں بٹن آپ نے ایک ساتھ پریس کرنے ہیں تو آپ کا مبائل سکرین شوٹ لے لے گا اس طرح آپ کسی بھی پیج سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی چیز اوپن ہے چاہے آپ کا مبائل لاک ہے یا آپ نے ویسے اس کا لاکھ کھولا ہے یا کوئی چیز یوز کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو سکرین شوٹ چاہیے تو آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے جب سکرین شوٹ لیں گے تو آپ نے کوئی اور بٹن پریس نہیں کرنا جو چیز سامنے آپ نے شو کی ہے جس کا آپ کو سکرین شوٹ چاہیے تو وہ آپ نے سامنے کر کے ہیش اور سٹار یہ دونوں بٹن آپ نے ایک ساتھ پریس کرنے ہیں تو آپ کا ممیل سکرین شورٹ لے لے گا ابھی دیکھیں یہاں پہ میں نے سکرین شورٹ کچھ لے لیا ہے اور سیٹنگ میں جا کے میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ ایسے جو ہم نے سکرین شورٹ لیے ہیں یہ ایسے سیو نہیں ہوتے میں فائلز میں جا کے آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ کسی بھی فولڈر میں یہ سکرین شورٹ ابھی سیو نہیں ہوا حالکہ یہاں سے آپ کو ایک پاپپ بھی شو ہوا ہوگا جتنے بھی سکرین شورٹ میں نے لیا ہے سکرین شورٹ لیا جا چکا ہے لیکن وہ سیو نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ نے فولڈر ساتھ میں نوٹس کر لینا ہے کہ فولڈر سامنے میں اوپن کر رہا ہوں کسی بھی فولڈر میں یہ سکرین شورٹ جو ہم نے لیا ہے یہ سیو نہیں ہے آپ نے اس کو سیو کی طرح کرنا ہے یہ بھی بالکل آسان سا میٹھڈ ہے ایک بار سارا کچھ بیک کر دینا ہے جو اس کی ہوم سکرین ہے آپ نے وہ اوپن کرنی ہے مطلب سارا کچھ آپ نے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہ آپ کو جو مینیو والا بٹن ہے جو اوکی والے بٹن سے اوپر والا بٹن ہے جو کہ باقی کی پیر موبائل ہیں وہاں سے اگر یہ بٹن ہم پریس کرتے ہیں تو موبائل کو جو مینیو ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے جیسے آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کافی سارے اس طرح کی سکرین شورٹ جو کہ میں نے پہلے لیے تھے وہ یہاں پہ نوٹیفکیشن میں آ رہی ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو سیلیکٹ کیس طرح کرنا ہے کہ یہ ہمارے گیرلی میں جا کے سیو ہو جائیں اور ہم یہاں سے کسی کو بھی اگر سینڈ کرنا چاہیں تو سینڈ کر سکتے ہیں چاہے واتس اپ پہ سینڈ کریں چاہے بلوٹوس کریں چاہے پھر میموری کارڈ میں کاپی کر کے کسی اور جگہ ہم لے جائیں تو ساب سے پہلے آپ نے کوئی بھی سکرین شورٹ جو ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ والا جو بٹن ہے آپ نے اس کو دبانا ہے اس کو دبانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سیو کی اپشن مل رہی ہے آپ نے دوبارہ جو سینٹر والا بٹن ہے یہ پریس کر کے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے تو یہ دیکھیں سکرین شورٹ میرا یہ سیو ہو چکا ہے اس طرح میں ایک اور سکرین شورٹ بھی یہاں سے سیو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو فائلز میں جا کے یہ چیک کروا دوں گا کہ سکرین شورٹ سیو ہو چکا ہے ٹھیک دیکھیں یہ میں نے سکرین شورٹ سیو کر لی ہیں اب دوبارہ میں کیا کرتا ہوں کہ فائلز میں چلا جاتا ہوں اب یہ سکرین شورٹ کس فولڈر میں سیو ہوا ہے وہ فولڈر بھی میں آپ کو یہاں پر شو کرواتا ہوں یہاں میں دیکھیں آپ نے نیسے چلی آنا ہے یہاں پہ فولڈر ہے ڈاؤنلوڈ کا آپ نے اس داؤنلوڈ فولڈر کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سکرین شوٹ ہم نے وہاں سے سیو کیے تھے جو کہ ہم نے ابھی لیے ہیں اور سیو بھی کیے ہیں وہ سکرین شوٹ جہاں پہ اب آ چکے ہیں تو آپ نے اس طرح سکرین شوٹ لینے ہیں اور اس طرح سیو کرنے ہیں ٹھیک ہے فرنز اگر میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو لائک لازمی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ اندہ نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ